السلام علیکم 7th class کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا unit number 36 unit number 36 کے ہم لوگوں نے کل uses پڑھے تھے use کونسا پڑھا تھا ہم لوگوں نے can, will, may کل ہم نے uses پڑھے تھے ساتھ اس کی examples کی تھی آج ہم لوگوں نے اس کی exercise کرنی ہے exercise میں page number ہمارا جو ہے وہ 165 ہے 165 میں ہمارے پاس دیکھیں translate the following sentences into English آپ لوگوں نے یہ جو سنٹینسز آپ کو اردو میں دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس سنٹینس ہے وہ یہ کیا ہے کہ میں یہ سوالات حل نہیں کر سکتا ہوں سب سے پہلے جب آپ نے لوگوں نے اردو کا سنٹینس پڑھنا ہے تو میں یہ سوالات حل نہیں کر سکتا ہوں تو آپ نے یہ لازگ سنٹینس دیکھنا ہے یہ کون سا ہے تاہو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کین میں اب اس کو آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں میں یہ سوالات حل نہیں کر سکتا ہوں I can't آپ لوگوں نے اس کا سکتے ہیں یا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں I cannot آپ اس کو can't بھی بول سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو cannot بھی بول سکتے ہیں I can't solve these questions I میں میں کی انگلش چاہو گی I I آپ کا کیا ہو گیا سبجیکٹ next ہم لوگوں نے use کرنا تھا model verbs جس کو آپ اگزلی verb بھی بول دی ہیں تو یہاں پہ ہم نے use کیا تھا can can ہم نے کیوں کیا تھا کیونکہ ہمیں جو اردو کا sentence تھا اس کے لاز پہ تاہو تھا تاہو تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے use کیا can اور نہیں جو کیسے آ سکتا ہے نہیں اس کا آ گیا cannot بھی use کر سکتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ ایسے بھی sentence use کر سکتے ہیں I can't solve solve کیا ہوتا ہے solve means these these questions means questions means سوالات تو کیا بن گیا آپ لوگوں کا سب سے پہلے سبجیکٹ سبجیکٹ کی بارد آپ کا model verbs means auxiliary verb next آپ لوگ کے پاس ہے verb کی first form اور next آپ کا ہے objective میں یہ سوالات حل نہیں کر سکتا ہوں I can't یا I can not solve these questions یہ آپ لوگ کا first والا ہو گیا ہے next دیکھیں آپ لوگ کا next sentences ہے کیا وہ اپنے بستے کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتی آپ لوگوں نے اس کو خود کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے سکتی سکتی کون سا sentence ہے آپ لوگوں نے اس کو follow کر کے تو آپ لوگوں نے یہ sentence write کرنا ہے اسی طرح یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے next میں نے آپ کو بتانا ہے یہ seven والا دیکھیں ایک میں نے آپ کو first والا کروایا ہے next دیکھیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا سکتا آ گیا ہے اب اس کو بھی ہم دیکھتے کیسے کرنا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا he cannot deceive anyone اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہاں پہ can not آپ اس کو بھی can't write کر سکتے ہیں can't write کر سکتے ہیں he can't deceive anyone وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا he can't وہ نہیں دے سکتا deceive means دھوکہ anyone means کسی کو تو کیا ہو گیا he cannot deceive anyone next میں نے کیا ہے آپ لوگوں کا یہ ten والا ہے تم کیا کر سکتے ہو تم کیا کر سکتے ہو stay ہو اب stay ہو کو ہم نے کرنا ہے کس طرح تم کیا کر سکتے ہو what سب سے پہلے کیا آگیا وہاں what جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم simply sometimes کرتے ہیں you can do تم کر سکتے you can do تم کر سکتے ہو اگر ہم اس کو کریں گے simple interoctive میں کریں گے تو وہاں sentence بن جائے گا can you do یہ ہمارا بن گا simple sentences میں اب یہاں پہ simple نہیں ہے ہمارے پاس detailed means double interoctive sentence double کس طرح ہے کیا کیا آگیا کس میں تم کیا کر سکتے ہو تو کیا انگلیش کیا ہو جائے گی what ڈبل interoctive آگیا what can you do تم کیا کر سکتے ہو next sentence میں نے آپ کر وایا ہے وہ انگریزی میں کیوں نہیں بول سکتا تا اس کا بھی آگئے اس کا دیکھیں وہ انگریزی میں کیوں نہیں بول سکتا why can't can't کے جگہ پہ آپ اسی طرح جس طرح آپ نے پیچھے کیا cannot بھی اس کر سکتے ہیں why can't he speak in english he speak in english وہ انگریزی میں کیوں نہیں بول سکتا یہ بھی آپ لوگ کا double interoctive تو ہے پر یہ double interoctive negative ہے why can't he speak in english وہ کسی کا انتظار نہیں کریں گے گے گیا آگئی گیا آپ نے کس میں بڑھا تھا will میں will میں کس میں ہوتا ہے future they will not wait for anyone they گے زیدہ ہیں تو یہ plural میں چلا گیا آپ کا they کے ساتھ ہم نے کیا use کیا helping verb will they will not انتظار means wait wait for anyone anyone means کسی کا وہ کسی کا انتظار نہیں کریں گے they will not wait for anyone next کیا ہے کیا تم یہ کہانی سناوگے will یہ بھی کس کا ہے آپ لوگوں کا future کا یہ پہ کیا جگہ will will you tell this story کیا تم یہ کہانی سناوگے اب آپ لوگوں نے 7 class کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے جو exercise آگی کہ آپ لوگوں نے complete learn کرنی ہے اور یہ آپ لوگ نے اپنی note books پہ write بھی کرنی ہیں vocabulary meanings جو ہیں وہ آپ لوگ کو نیچر دیئے گئے یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو first والا کروایا تھا سوالات حل نہیں کر سوالات حل یہ دیکھیں اس کی vocabulary نیچر دی ہوئی ہے solve these sums یہ پہ sums بھی آپ لوگ write کر سکتے ہیں تو میں نے تو questions کی ہے تو آپ questions بھی write کر سکتے ہیں next carry اٹھانا جس طرح یہاں پہ آپ لوگ کا ہے بستے کو اٹھا کر یہاں پہ کیا جانا carry اگر اور دہار جس طرح یہ دہار یہ دہار دہار یہ 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 گروہ گٹ میٹ ہاسیل کرنا جوائن میٹ شامیل ہو نا سپیگ میٹ بول نا 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 میٹ کسی کا نا نا سنانا یہ آپ لوگ نے پیج نمبر ڈائیری کیا ہوگی آپ لوگ کی ڈائیری ہے پیج نمبر 165 learn plus write سپیگ ڈائیری سپیگ ڈائیری سپیگ